آج کا لیکچر ہے پروناؤن what is today's lecture the today's lecture is پروناؤن ناؤن کا بھائی پروناؤن جیسے آپ نے اس دن ناؤن انڈر لائن کیے تھے نا پیپر پہ آج پرون انڈر لائن کریں گے آج دو الفاظوں کی پہچان ہو گئی آئندہ آپ کہیں پہ بھی ناؤن دیکھیں گے انگلیش میں کوئی بھی ایسا الفاظ جو کسی چیز جگہ شخص کے بارے بتا رہا ہوگا تو آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ یہ ناؤن ہے کوئی بھی ایسی چیز دوسرا ورڈ پروناؤن آج سے آپ یہ دو ورڈ پہچاننا شروع کر دیں گے ناؤن اور پروناؤن کہیں پہ بھی لکھنے میں بولنے میں آپ سنیں گے تو شروع کریں تو لیکچر کا نام ہے پروناؤن کس لیے استعمال ہوتا ہے وہی والی میری بات کہ میں ہمیشہ بلیف رکھتا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی دیفنیشن دوں تاکہ سٹڈنٹس کے مائنڈ میں بیڈی ہے تاکہ وہ میمورائز کر لیں میمورائز کا مطلب کیا ہوتا ہے یاد کرنا کیا مطلب ہوتا ہے میمورائز کا یاد کرنا میمورائز یاد کرنا اور زبانی یاد کرنا لین سمتنگ لین سمتنگ بائی ہارٹ کوئی چیز زبانی یاد کرنا حفظ کر لینا لین سمتنگ بائی ہارٹ ایک تو ہوتا ہے میمورائز میمورائز یاد کرنا اور یہ learn something by heart hips کر لینا یہ sts کا مطلب ہے something اور ایک اور کوئی چیز یاد کرنا جیسے میں یاد کر رہا ہوں پارٹی کو ہم نے پارٹی میں بہت enjoy کیا تھا وہ کہتا ہے recall تو pronoun کی definition ہے بڑی simple ہمیشہ میں چھوٹی definition پر believe رکھتا ہوں اس لئے آج بھی چھوٹی definition دے رہا ہوں کیا ہے بھئی pronoun pronoun a word we use in place of noun میں نے ابھی کہاتا آپ کو یہ pronoun کیا ہے noun کا بھائی ہے کیا ہے طیبہ کیا یہ noun کا بھائی ہے تو اسی سے ہر parts of speech میں تین parts of ایک دوسرے سے interlink ہیں noun pronoun adjective verb adverb سے interlink ہے پھر preposition conjunction interjection اگر اس طرح سمجھیں گے تو بہت آسانی ہوگی تو noun کیا تھا کسی بھی جگہ چیز شخص جانور کا نام noun تھا noun کی جگہ جو استعمال ہو اسے کیا بولتے ہیں pronoun کیا definition کہ رہی ہے a word ایک الفاظ we use ہم استعمال کریں in place of noun noun کی جگہ پہ ایسا الفاظ جو noun کی جگہ استعمال ہو اسے pronoun کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آیان اسے pronoun کہتے ہیں جیسے آیان ہے ایک noun ہے آیان کیا ہے ایک noun ہے آیان کی جگہ اگر آیان کی جگہ کوئی دوسرا word use ہوگا he تو وہ he کیا ہے pronoun کیونکہ آیان کی جگہ استعمال ہو رہا ہے pronoun ہمیشہ سے ہم اس pronoun بھائی کو بڑا easy لیتے ہیں بڑا easy لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں noun مشکل ہے اس کی types مشکل ہیں pronoun آسان ہے کیوں؟ کیونکہ noun uncountable ہے بہت زیادہ ہے ناؤن ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ noun مشکل ہیں اور pronoun limited ہے ناؤن countable ہے چند ہیں تو ہم سمجھتے ہیں pronoun آسان ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ pronoun بہت مشکل ہیں کیونکہ pronoun جملے میں ایسے آتے ہیں کئی شروع میں کئی start میں کئی بیچ میں کئی 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 بس ہم لوگوں نے ایک ہی pronoun کی type یاد کیوئے جو سکول میں یاد کرواتے ہیں وہ یہ والی subjective pronoun پرنون بہت بڑا لیکچر ہے تو pronoun ہے کیا؟ ایسے الفاظ جو noun کی جگہ استعمال ہو noun کی جگہ لے لیں بھائی سمن ہے سمن کی جگہ کیا استعمال ہوگا؟ شی شی استعمال ہوگا سمن کی جگہ اسی طریقے ان کو کہتے ہیں pronoun جو noun کی جگہ استعمال ہو pronoun چاہیے یہاں تک بات سمجھ آئی؟ noun تھا کسی بھی جگہ چیز شخص جانور کا نام noun کی جگہ جو استعمال ہو رہا ہو وہ کہلاتا ہے pronoun اچھا pronoun کی types ہیں pronoun کی types ہیں subjective pronoun ہے objective pronoun ہے possessive adjective ہے possessive pronoun ہے reflexive pronoun ہے imperfect pronoun ہے relative pronoun ہے indefinite pronoun ہے demonstrative pronoun ہے demonstrative pronoun ہے تو بہت سارے pronoun ہیں ان میں سے ابھی میں نے چار لکھیں آپ کے level کے مطابق بچو میں نے چار لکھیں کہ یہ چار ہم سمجھ لیں گے نا آگے والے بھی اس کا part b lecture بھی ہم لوگ سمجھیں گے آگے جا کے ابھی یہ چار چار types میں نے لکھی کون کون سی subjective pronoun objective pronoun possessive adjective and possessive pronoun اچھا pronoun کو جو ہے تین categories میں بٹا گیا ہے تین categories میں بٹا گیا ہے پہلی دفعہ جب میں نے pronoun پڑا میں نے کہا پاگل تو نہیں تو یہ British انگلیش بنانے والے فضول میں تین categories بنا دیں ایک ساتھ ہی لکھ دیتے یہ سارے یہ سارے پروناون پروناون ایک ساتھ ہی لکھ دیتے یہ تین categories کیوں بنائیں اور ان تین categories کا نام کیا لکھا ہے دیکھیں نام کیا رکھا ہے فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن فرس پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن اب میں نے کہا یہ بنانے کی کیا ضرورت تھی کوئی تک نہیں بنتا تھا اس کا there was no point no point مطلب کوئی تک نہ بنتا ہو no point two plus وافس فارم کوئی تک نہ بنتا ہو no point to play cricket cricket کھلنے کا کوئی تک نہیں بنتا انگلیش بولنے کا کوئی تک تک نہیں بنتا کیا جملہ ہوگا speak no point to speak english tv دیکھنے کا کوئی تک نہیں بنتا tv دیکھنے کا کوئی تک نہیں بنتا no point to watch tv آپ سے بھی بھی کیمرے سے بات کرا سے موائل سے بات کرا کوئی تک نہیں بنتا facebook use کرنے کا کوئی تک نہیں no point to use facebook facebook use کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا اسلام آباد جانے کا کوئی تک نہیں بنتا آپ کوشش کریں سارے اب اب اتنے سے جملے خبر آمیں میں نے یہ تھوڑی بولا کہ بلکل صحیح بن نا چاہیے کوئی بات نہیں ایسی یہ کوئی لیکچر بھی نہیں ایسی بیچ میں بات آگئی تو کر دی تو واپس آتے ہیں pronoun کی طرف pronoun کو تین categories میں بات بات وہ کون کون سی بات بات اپنی بات کرے گا اور وہ ایک ہے تو کیا استعمال کرے گا پرسن بولنے والا اپنے لئے کیا استعمال کرتا ہے پرسن ایک ہے تو بھی پرسن زیادہ ہیں تو بھی پرسن بولنے والا اپنے لئے کون سے pronoun استعمال کرتا ہے ہمیشہ پرسن میں کرکٹ کھلتا ہوں بات سننے والے کی بات کی جائے گی سامنے والے شخص کی سننے والا کون ہے سامنے والا آپ کی بات میں کروں گا تو میں کیا یوز کروں گا سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن چاہے ایک ہو سنگلر ہو سیکنڈ پرسن زیادہ ہو سنگلر پرسن سننے والے اور تھرڈ پرسن کسی تیسرے شخص کی بات کی جائے گی تو کیا کون سے پرناؤن استعمال ہوں گے تھرڈ پرسن مگر بتانا ہی چاہ رہو کیا زبدست نام رکھیں سیکنڈ پرسن دوسرا شخص ہوتا بھی کون ہے تھرڈ پرسن تیسرا شخص یعنی نام ہی میں فرس پرسن آپ کی بات کروں گا یعنی لسنر ہوتے سیکنڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن جن کی بات کی جاری ہے تیسرے شخص تو کتنی کٹیگریز ہیں پرناؤن کی پہلی بات تھی کہ پرناؤن کیا ہے ایسا الفاظ ناؤن کی جگہ استعمال ہو پرناؤن ہے پھر پرناؤن کتنے ٹائپ کے میں نے کہا بہت ساری ٹائپ بولنے والا ہوتا بھی کون ہے ہمیشہ فرس پرسن سننے والا ہمیشہ کون ہوتا ہے سیکنڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ ہمیشہ کون ہوتا ہے تھرڈ پرسن ہوتا ہے اس سے پرفیکٹ نام نہیں ہو سکتے تھے اینیوے تو سب سے پہلے میں نے لکھی ہے فرس جو ہے نا ٹائپ سبجیکٹیف پرناؤن سبجیکٹیف پرناؤن کیا ہوتے ہیں سبجیکٹیف پرناؤن جملے کے شروع میں آتے ہیں زیادہ تر یہ کام کو کرنے والے do or of an action کام کو کرنے والے یہ سبجیکٹیف پرناؤن سبجیکٹیف پرناؤن کام کو کرنے والے تو سبجیکٹیف پرناؤن فرس پرسن کیا ہوتے ہیں آئے اور وی آئے کا مطلب میں وی کا مطلب وہی پلورر فرس پرسن کی پلورر وی ہم بولنے والا یہ ایک اپنی بات کرے میں اپنی بات کروں اکیلا ہوں بولنے والا تو میں بولوں گا آئے پلی کرکٹ بولنے والا میں ہوں اپنی بات کروں اور زیادہ لوگ ہیں تو میں بولوں گا وی سپیک انگلیش ہم انگلیش بولتے ہیں تو سبجیکٹیف پرناؤن کام کو کرنے والا اور کام کو کرنے والا do or of an action فرس پرسن کیا ہے آئے اور وی سیکنڈ پرسن کیا ہے یو جس کی سامنے والے کی آپ بات کر رہے ہیں اگر ایک ہے سیکنڈ پرسن ایک ہے جیسے میں آئان کی بات کر رہا ہوں تو آئان کو بولوں گا you are a good boy you play cricket you speak انگلیش ایک اور آئان کے لئے پوری کلاس کی بھی بات کروں گا تو میں کیا استعمال کروں گا you بولوں گا you are a good student you play cricket you speak انگلیش ایک کے لئے بھی you یعنی سیکنڈ پرسن میں اگر فرس پرسن ہے تو بھئی اکیلے کے لئے آئے زیادہ کے لئے we سیکنڈ پرسن میں اگر اکیلہ ہے تو you زیادہ ہے تو بھی you تھرڈ پرسن میں کیا ہوگا اگر لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو کوئی بے جان یا اننون چیز ہے تو it اور زیادہ لوگ ہے تو they یہ آپ کے سامنے آگیا کیا subjective pronoun subjective pronoun subjective pronoun آگیا ہے سب سے پہلے subjective pronoun کے بعد آتا ہے دوسرا objective pronoun جو action کو ریسیف کرتا ہے کیا کرتا ہے action کو ریسیف کرتا ہے جس پہ action کیا جا رہا ہوتا ہے جو action کو ریسیف کرتا ہے اصل میں receiver of an action یہ کیا ہے میں لکھ دیتا ہوں ہاں doer of an action کام کو کرنے والا یہ کیا ہوتا ہے subjective pronoun doer of an action اور یہ کیا ہوتا ہے بھائی receiver ہاں کیا بولا تم نے bearer ہاں جو کام کو ریسیف کرتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے receiver of an action کیا ہے objective pronoun i میں اور اس کا objective pronoun کیا ہوگا me we ہم objective pronoun کیا ہوگا us you you objective pronoun کیا ہوگا you دیکھیں نا i call i call صحیح ہے میں بات کروں کہ میں جو ہے نا یہاں میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے ہو جائے گا object pronoun اس کے بعد آتا ہے possessive adjective possessive pronoun دونوں بڑے ملتے جلتے ہیں دونوں کے نام بڑے ملتے جلتے ہیں دیکھیں نا possessive adjective اور possessive pronoun یہ دونوں کس لئے استعمال ہوتے ہیں دیکھیں نا نام سے سمجھ possession possessive possession possessive یعنی ملکیت بتانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں i we my 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 مطلب میرا اور mine مطلب میرا دونوں کا مطلب کیا ہے میرا my کا مطلب بھی میرا mine کا مطلب بھی میرا our کا مطلب ہمارا اور ours بھی ہمارا yore تمہارا میں کہتا ہوں یہ کس کی کلاس ہے آپ کہتے ہیں سر یہ کس کی کلاس ہے میں کہتا ہوں this is your کلاس یہ آپ کی کلاس ہے this is your component یہ آپ کی کلاس ہے اور یہ yours کا مطلب بھی ہمارا اس اس کا اور his کا مطلب بھی اس کا آپ گولیں گے سر جب دونوں کا مطلب ایک ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے جب my بھی ہوئی ہے mine بھی ہوئی ہے دونوں میں فرق کیا ہے my کا مطلب بھی میں mine کا مطلب بھی میں تو دونوں میں فرق کیا ہے کیا فرق ہے اس کا فرق ہے ہور اور ہورز میں اس کا فرق ہے بہت اچھا سوچا آپ نے بہت اچھا سوچا آپ نے very good نہیں ایک فرق اور بھی ہے possessive adjective اور possessive pronoun میں بھائی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں noun اور pronoun کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے جملہ شروع کس سے ہوتا ہے انگلیش میں کوئی بھی جملہ کس سے شروع ہوگا یا تو pronoun سے شروع ہوگا یا ابھی میں نے کہا نا کہ this is your class جملہ کس سے شروع ہوا this سے this کیا ہے this بھی ایک کیا ہے pronoun ہے سر demonstrative pronoun کونسا pronoun ہے this demonstrative this کا مطلب ہوتا ہے یہ قریب کی چیز ایک ایک قریب کی چیز اور this کی جمع کیا ہے this کی جمع these زیادہ چیز ہے this یہ these یہ ساری this کا opposite ہے that وہ this یہ that وہ this یہ that وہ these یہ سب this these that وہ those وہ سب this these that those کیا ہوگا تہیابہ this these that those ایسی ہوگا نا باب یہ کہلاتے ہیں demonstrative pronoun کیا کہلاتے ہیں demonstrative pronoun یہ this that اسی طرح اس کی جمع کیا ہو جاتی ہے these اور پھر دو اس طرح ہو جاتی ہے صحیح ہے یہ کہلاتے ہیں demonstrative pronoun پھر demonstrative pronoun کے باد ہوتے ہیں relative pronoun کونسا ہے relative pronoun where where when where the place where i live is a very nice place جگہ جہاں میں رہتا ہوں بہت اچھی جگہ ہے the place where i live جگہ جہاں میں رہتا ہوں جہاں ایک where کا مطلب کہاں بھی ہے سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہاں مگر یہاں relative pronoun کی میں بات کر رہا ہوں تو demonstrative pronoun relative pronoun پھر ہوتے ہیں جو ہے آپ کا indefinite pronoun جن میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا شخص کا someone somebody someone somebody جو ہے نا پھر reflexive pronoun my car I, me, my, mine, myself we, us, our, ours, ourselves تو یہ بہت ساری types ہیں آگے جو ہم پڑھنے والے ہیں relative pronoun ہو گئے compound relative who's ever, whatever یہ compound relative ہوتے ہیں تو بہت ہی بڑا lecture ہے pronoun پھر وہی بات کروں گا جملہ شروع کس سے ہوتا ہے noun اور pronouns ہے ابھی تو ہم نے اس کا صرف چھلکا ہوتا رہا ہے ہلکا سا یہ چار types تو my کا مطلب بھی میرا اور mine کا مطلب بھی میرا their کا مطلب بھی ان کا اور theirs کا مطلب بھی ان کا دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک noun سے پہلے آتا ہے اور ایک noun کے بعد آتا ہے ایک noun سے پہلے اور ایک noun کے بعد آتا ہے جیسے میں کہتا ہوں یہ میری car ہے this this is my car یہ میری car ہے ایک noun سے یہ noun تھا نا car noun ہے نا بھئی ایک noun سے پہلے آیا تو یہ آگیا possessive adjective this is my car اگر noun کے بعد آئے گا یہ دیکھیں this car is mine آپ دیکھیں car کے بعد آ رہا ہے ایک میں noun سے پہلے ایک میں noun کے بعد اردو میں بھی ایسی بولتے ہیں ہم لوگ یہ میری class ہے this is my class یہ میری class ہے اور یہ class میری ہے this class is mine this class is mine یہ تمہارا pen ہے this is your pen یہ pen تمہارا ہے this pen is yours this pen is yours یہ pen تمہارا ہے this pen is yours this pen is yours okay میں کہتا ہوں کہ یہ میری chair ہے this is my chair اور اگر میں بلوں گا یہ chair میری ہے this chair is mine یہ فرق ہے بہت سارے لوگوں نہیں پتا possessive adjective اور possessive pronoun میں کیا بتاتے ہیں بھئی یہ possession بتاتے ہیں ملکیت بتاتے ہیں okay ملکیت بتاتے ہیں تو subjective pronoun objective pronoun possessive adjective possessive pronoun possessive pronoun yes پھر میں نے کہا کہ reflexive pronoun ہے relative pronoun ہے indefinite pronoun ہے demonstrative pronoun ہے بہت ساری چیزیں ہیں pronoun میں اور ابھی اس کا اس سے ہم نے صرف introduction لیا ہے کیونکہ اب بلکل ابھی basic میں ہے سارے جیسے ہم نے noun کا introduction لیا تھا ایسی pronoun کا کیا ہے بھئی pronoun noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے آیان کی جگہ استعمال ہو گیا ہی آیان جیسے noun ہے noun ہے یا انسان سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن یہ کٹیگریز بنائی گئی ہیں چلو بچوں پھر ایکسرسائز ہو جائے آپ کو وہی پیپر دیتے ہیں آپ پھر اس میں سے pronoun underline کریں آج یہ والے چھارے